موسیقی 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 عدالت کے ریمارکس آرٹیکل 6 کے تحت ترمین کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا عدالت نے سیکشن 9 کو بھی کل ادم کرا دے دیا لاہور ہائی کوٹ میں حمزہ شہباس کی درخواستیز دمانت پر سما جرسیس محمد تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سانات سے معذرت کر لی درخواست دوسرے نیب دیویجن بینچ کو بھیجوانے کی سفارش بینچ نے فائل چیف جرسیس کو بھیجوانے میاں نواز شریف کی ہوتیل میں کھانا کھانے کی تصویر وائرل وزیر آزم کی صوبائی وزیر صحت کو نواز شریف کی ریپورٹس مگوانے کی ہدایت دکٹر یاسین راشد کا سابق وزیر آزم کے ذاتی معالج سے رابطہ نواز شریف کی تصویر کی بھینا پر میڈیکل ریپورٹس مانگ لی شہر کے حساس مقامات اہم شارہوں کی سیکیورٹی داؤ پر سیف سٹی آتھارٹی کے کیمرے اندھے ہو گئے لاہور میں نصف 3500 سزائید کیمرے نہ کارا متعلقہ کمپنی کا فنڈز نہ ملنے پر سیف سٹی کے ساتھ کام سے انکار فنڈز سیف سٹی کو جاری نہ ہونے پر معاملات ٹھپ ہو کر رہے سلے انتظامیہ آوارہ کتوں کے سامنے بے بس دو روز میں مزید چالیس افراد آوارہ کتوں کا شکار تیرہ روز میں کتوں کے کاٹنے کے چار سو اکیاسی واقعات ریپورٹ ادھر پنجاب اسمبلی میں کتے کاٹنے کی ویکسین نایاب ہونے کے خلاف قرارداد جمع سوئی نورڈرن گیس کمپنی کو میٹرز کی قلت کا سامنا کمپنی نے سارفین کو کنیکشن دینے کا کام بند کر دیا کمپریسر کی بنیاد پر منقطع ہونے والے کنیکشن بھی انتظام کا شکار زرعی موڈل منڈیوں کے قیام کے لیے فنڈز کی خلت پنجاب حکومت کا زرعی موڈل منڈیوں کے قیام کے لیے تیرہ عرب کرز لینے کا فیصلہ ایجین ڈیولپمنٹ بینک سے چار زرعی موڈل منڈیوں کے لیے تیرہ عرب کرز لیا جائے تھا بادامی باگ کے رم مارکیٹ اور مچھلی منڈی کو شفٹ کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار سگھیاں میں ایک سو کنال ارازی ایکوائر کرنے کے باوجود کوئی پیشرف نہ ہو سکی مظاہرے اور مطالبات کسی کام نہ آئے شہر میں ترقی کا پہیہ چلے گا سرکوں کی ہوگی مرمت سیبرش کے مسائل بھی ہوں گے حل شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے 32 کروڑ 92 لاکھ کے فنڈز منصوب آئندہ دس سوچ میں کام شروع ہونے کا امکان سرکاری سکولوں میں منشیات کو کنٹرول کرنے کا معاملہ پنجاب حکومت کا سرکاری سکولوں میں سائکالوجسٹ کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ میکمہ ایڈوکیشن کا سکولوں میں سائکالوجسٹ کے دوروں پر سی ایوز ایڈوکیشن آتھارٹی کو مراسلہ عرصہ سید یاور عباس بخاری کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کامیٹی ٹو کا اجلاس سابق دور حکومت کے صاف پانی پروجیکٹ کی جوانچ پرطال کا فیصلہ پی اے سی نے صاف پانی کمٹی کے لیے دفاع تھے کرائے پر لی گئی ایمارتوں اور گاڑیوں کی تفصیلات طلب کرنی سٹی ٹرافک پولیس ڈالفن فورس کے چھالی سو افسر اور اہلکار نون فائلر ٹرافک پولیس کے سالانہ چار لاکھ تنخواہ لینے والے چھبی سو افسران نون فائلر ٹرافک وارڈنز بھی تاحال گوشبار زمانہ کروائے ڈالفن کے دو ہزار افسر اور اہلکار اور پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا نوے روز ہرٹال ختم کرنے کا اہلان مرکزی قیادت کے قرارتی میں گورنر سن سے مذاقرات کامیاب ازر قادری کہتے ہیں حکومت نے ایکسل ویڈ قانون کے یقصہ اطلاق کا مطالبہ مان لیا فوڈ آتھارٹی کا صحت دشمن اناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن مجرد صحت اجزاز سے مربع تیار کرنے والی فیکٹری سیل شالی مار ٹاؤن میں آریف فوڈز اور شہزاد فوڈز سیل تانس ہزار کلو خام مال دو ہزار دو سو پچاس کلو جالی مربع برامر حکومت کا نیا نیب آرڈیننس ملزیمان نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا پیٹکو میں چار سو سینتیس افراد کو بھرتی کرنے کا ریفرنس سابق مزیراعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت دے راجہ پرویز اشرف نے نئے آرڈیننس کے تحت بری کرنے کی درخواست دے دی سمات سولہ جنوری تک ملتبی ادھر لیگی رہنما حافظ نمان نے بھی لہور پاکنگ کپ ہی کیس میں بری کرنے کی درخواست دائے کر دی نیب آرڈینس آت چکا مجھے کیوں بولایا لیگی رہنما جاوید لطیف کا نیب کی تفتیشی ٹیم سے مقالمہ کہا آرڈر لے کر آیا ہوں گرفتاری سے دس دن قبل اطلاع دی جائے اس وقت اساسوں کی تفصیلات نہیں ہیں ایک ماہ کا وقت دیں جاوید لطیف کی نئے پیشی کی اندرونی کہانی منظر آم پر آگئے احتساب عدالت میں پیراغون ریفرنس کی سمات خوجہ ساد رفیق کو پروڈکشن آرڈر کی وجہ سے عدالت پیش نہ کیا گیا وعدہ موف گواہ کیسر امین برد بیماری کی وجہ سے پیش نہ ہوئے عدالت کا بیان کی نکل وکلا کو فراہم کرنے کا حکم سمات چوبیس جنوری تک ملتبی آئی گورٹ میں ٹاپ ٹین بدماشوں کی فیرست کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل سیکچری ہوم کا فیرست سے اظہار لا تعلقی فیرست کیسے جاری ہوئی کس بنیاد پر لوگوں کے گھروں پر شاپے مارے گئے جسس سالیا نیلم کا ڈی آئی جی آپریشن سے استفسار عدالت کا آئی جی کو پندرہ روز میں انکوائری ریپورٹ سمیت پیش ہونے کا حکم وزیراعظم عمران خان کے آخری نوٹس پر وزیراعلا متحرک سردار عثمان بزدار نے تمام بزرا اور سیکرٹریز کو طلب کر لیا اجلاس میں پجاب کے تمام منصوبوں کا جائزہ لیا جائے تھا گورنر چودری سرور سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات مہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعلا عثمان بزدار سے بھی برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات پاک برطانویہ تعلقات کے فروغ اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو برطانوی ہائی کمیشنر کی چودری پروے سلاحی سے ملاقات کرسچن ٹرنر کہتے ہیں پاکستان خوبصورت اور پر امن ملک ہے ادھر آجی پنزاب سے برطانوی سفارت خانے کے دو رکنی وقت کی ملاقات شعب دستگیر کہتے ہیں غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں حکومت اور اتحادیوں کے معاملات حکومت کا مسلم نکاف کی سینئر قیادت سے رابطہ مسلم نکاف اور حکومتی کمیٹی کا مشترکہ بیٹھک کا فیصلہ مشترکہ ازلاس میں اتحادی حکومت کے امور پر بات چیت ہوگی جے یو آئی فے کا حکومت مخالف مختلف شہروں میں جلسے کرنے کا فیصلہ مرانا فضل رحمان پہلا جلسہ لاہور میں کریں گے فضل رحمان کی جے یو آئی فے پنجاب کے رہانماؤں سے مشاورت سولہ جنوری کو مجلس عاملہ کا اشراس طلب تبدیلی سرکار کا نوکھا اقدام محکموں کے وزراء دو دو اور سیکٹری ایک سبتین خان کو ایک بار پھر جنگلات کی وزارت دے دی گئے محکمہ انفارمیشن دو وزراء میں تقسیم فیاض الحسن چوہان انفارمیشن اور اسلم ایک بار کلچر کے وزیر مقرر بورٹ آف ریوینیو تین وزراء میں تقسیم سیکٹری کس وزیر کو بریفنگ دے کشمہ کشمے پڑھ کر کسور میں ڈیزیز فری زون کے قیام کی تجویز پر عمل درامت کا فیصلہ چیف سیکٹری آزم سلیمان خان کی صرف براہی میں اجلاس گوشت دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے نیجی شعبے کی حوصلہ افضائی کریں گے انجاب جوڈیشل اکیڈمی میں جنرل ٹریننگ پروگرام کے تحت تربیتی کورس چیف جاسس مامو رشید کا افتتاحی سیشن سے خطاب بولے ہمارے سسٹم میں تھوڑی سی بھی لغزش کی گنجائش نہیں گلبر پیس کے سالانہ انتخابات اور خدمت گروپ نے میدان مارٹ لیا اور خدمت گروپ کے ہامیو کا جشن بھگڑے انتخابات میں تین سو پینٹالیس گوٹرز نے حقی رائدہ ہی استعمال کیا معروف کومیڈین اماناللہ کی حالت مزید بگڑ گئی سانس میں دشواری پر آئی سی یو میں وینٹی لیٹر پر منتقل اہل خانہ کی اماناللہ خان کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کیا پی اور کومی کھیل ہاکی میں کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کا جنوب نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں کومی جونئر ہاکی ٹیم کا تبیعتی کیمپ پہلے روز تین سیشنز میں ٹویننگ کی گئی پہلے فیز میں دو ہفتے فیزیکل ٹویننگ پر توجہ دی جائے گی